بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیم ہیں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف میٹھا لے آؤ کھانا ختم کر کے میتاب تائی نے میمل کو اشارہ کر کے کہا مسرط ابھی چھٹے برطن اٹھا کر کچن میں گئی تھی میٹھ نہیں بنا وہ بہت اتمنان سے بہاواز بلند بولی تو سب چونکر اسے دیکھنے لگے مگر فواد نے علج کر ماں کو دیکھا میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنے گا میمل یہ کیا بدتمیزی ہے تائی اممہ نے گھرکا یہ بدتمیزی فواد بھائی آپ یہ کھانے کے ڈشز گینے بریانی مطر کیمہ اروی گوشت آلو کباب سلاہ درائی تازرہ گن کر دیکھیں یہ سب اممہ نے اکیلے بنایا ہے میرے ایک جیمز ہو رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی آپ کی ان بینوں سے کہا بھی کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے ہیلپ کروا دو مگر سب نے انکار کر دیا اب اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا سوری میں کل بنا دوں گی یا میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر اگر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں اممہ اممہ اس نے آواز لگائی اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور میتاب دائی کچھ سختی سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا نہیں نہیں اٹھ سوکے میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایکزیمز ہیں اور ممی اس نے ماں کو تطبیحی نظروں سے دیکھا کچن کا کام صرف میمل اور مسرط چچی کی ذمہ داری نہیں ہے اب ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں ہاتھ تو بٹا سکتی ہے ہاں تو کرتی تو ہے ہاں ٹھیک ہے آگا جانے نبکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہیے جوان بیٹا جو ان سے انچا تھا اس کی بات کے آگے نے اپنی بات کمزور لگ رہی تھی میتاب دائی پہلو بدل کے رہ گئی نائمہ چچی زیر لبکچ پر بڑھائی اور تو اور فیضہ چچی بھی خاموجسی ہو گئی تھی لڑکیاں الگ شرمندہ وہ اتمنان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی مصرد کو بردن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی اندر آ کر میمل کو بھی ڈانٹا مگر پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیئے بیٹھی رہی فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی سو بہت سی خواتین رات کو کرتے ہوئے سوئی تھی صبح کالیج کے لئے وہ بس سٹاپ پر رکھے بینچ پر آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجا ہوا تھا بینچ پر بیٹھے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی گود میں رکھے کتاب کے کناروں پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی وہ جمائی روکتی بیٹھی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی اس نے وہی کل والا جرک کا کرتا جینس کی اوپر پہن رکھا تھا اور بال انچی پونی میں بندے ہوئے تھے سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی صبح وہ جلدی نکلتی تھی تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا اس کا کمرہ دوسری منزل پر تا جو تھی تو غفران چچا اور فیضا چچی مارچ گا مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسند دیدہ تھا سو وہ اس کو عرصہ پہلے الارٹ کر دیا گیا فیضا چچی کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے سو وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد ہی تھا اور یہ تو میعمل کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو اببہ نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھومائی سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا قصہ یاد آیا یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو بغیر تمہید کی اچانک سوال اس لڑکی نے اتمنان سے گردن اس کی طرف مڑی دو سال پہلے یہ کہ اس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی ہے کوئی وہ ذرا سا مسکرائی موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی آپ کو اچھا لگتا ہے اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا بہت زیادہ آپ اسے کافی جانتی تھی میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہیں بس میں جانتی ہوں اور یہ کتاب یہ آپ کو آپ کا ماضی حال مستقبل کیسے دکھاتی ہے اس میں سب لکھا ہے گزرے واقعات اور وہ جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے اور مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے سب لکھا ہے میں عمل کا دل زور سے دھڑکا وہ صحافہم لڑکی اسے بہت عجیب بات بتا رہی تھی جانے کیسے پرسرار بید بری کتاب تھی وہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے تو آپ کے تو بہت مزے ہوں گے آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی ہاں مگر اس میں کچھ خاص عمل ہیں پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں پھر ہر چیز ویسے ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے عمل عملیات وہ چونکی اندر کوئی الارم سا بجائی تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی ہے اسے تھوڑا اطراز بڑھتنا چاہیے ہاں سیافہم لڑکی مسکرائی جو وہ عملیات کر لے وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شہ اس کے لئے تسخیر ہو جاتی ہے صرف میں نہیں اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی حال مستقبل نظر آنے لگے گا اور اس کے بعد وہ سہر زدہ سی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر ہی گزارنی ہو اور اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تو تم تباہ ہو جاؤ گی تمہاری ہر چیز ہر محبت سب تباہ ہو جائے گا اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی یہ سب اتنا آسان نہیں ہے میں مل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی میری بس اسی پلبس قریب آتی نظر آئی وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی تمہیں ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس یا فام لڑکی مسکرائی تھی تمہیں ایک دن ضرور گرگڑا کر یہ کتاب مانگنے آگی میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی تمہارا دل زخمی ہے اور ہاتھ خالی ہے اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی جاؤ تمہاری بس آ گئی ہے شام کو اس نے بہت میند سے چاکلٹ سوفلے بنایا اور جب وہ خوب تھنڈا ہو گیا تو ٹریمس جا کر اوپر سیڑیاں چڑھنے لگی ابھی دوسری سیڑی پر ہی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی یہ کس کے لیے ہے وہ ماتے پر بل ڈالے لمحہ پر کو رکی فادی کے لیے جی انہوں نے کل کہا تھا تو میرے پاس ٹائم کہا تھا آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو بنا ہی دیا اس نے بے نیازی سے شانے جٹکے وہ دوسری سیڑی پر ٹری اٹھائے منتظر تھی کہ آرزو نیچے اترے تو وہ اوپر جائے اور ڈینر کی تیاری کر لی تم نے آرزو زینے سے اتر کر اس کے سامنے آکھڑی ہوئی اماں بنا رہی ہے کورماں بنا لیا ہے ممی نے کہا بھی تھا تم نے چیک کیا آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹری فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں پکڑے اس نے ٹری زور سے اسے تھمائی مجھے اور بھی کام کرنے ہے اور کھٹ کھٹ سیڑیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی بدتمیز وہ بربڑائی اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا اور پھر یہی ہوا رات کھانے میں جب مسرت نے چاکلٹ سوفلے لاکر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے کہہ ڈالا یہ تم نے بنایا ہے محمل جی وہ سادگی سے بولی آرزو نے ناگواری سے پہلے ابتلا بہت ٹریسٹی ہے تم ہی روز مٹھا کیوں نہیں بناتی اتنی فارق نہیں ہوں میں سو کام ہوتے ہیں مجھے ایکزیمز ہو رہے ہیں میرا دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی ورنہ سب جانتے ہیں محمل سے یہ جی حضوریہ نہیں ہوتی اممہ ایک پھلکا مجھے بھی دے وہ مسروف سی اممہ کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہیں تھی وہ تاہیدن ساری لاکر سوفلے کھانے لگا مگر بار بار نکاح بٹک کر اس کے مومی چیرے پر جا ٹکتی تھی سوفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہیں رگایا تھا وہ کچن میں کھڑی سنگھ کے سامنے دوپہر کے بٹن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمائی بادل کٹھے ہونے لگے وہ ابھی تک اس فنج پلیئر میں مارتے ہوئے اس سیاہ فارم لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے اعتراض برت رہی تھی این بس کے ٹائم پر سٹاپ پر آ جاتی اور بینچ پر بیٹھنے کی بجائے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو جاتی نہ تو دانستہ اس لڑکی کو دیکھتی نہ اس کے قریب جاتی معلوم نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے اور اس کی کتاب سے خوف محسوس ہونے لگا تھا بادل زور سے گرجے تو وہ چونکی نیل گو سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی بجلی چمکی اور یکا یک موٹی موٹی بندے گرنے لگی میمل نے جلدی جلدی آخری بردن دھو کر ریک میں سجائے ہاتھ توے اور باہر لان کی طرح بھاگی بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جایا کرتا تھا میمل جاؤ مسرد سے کہو بلکہ تائی مہتاب جو برامدے میں کرسی پر بیٹھی لڑکیوں سی گپ شپ میں مصروف تھی اسے آتے دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی اس کے چہرے پر بارش میں کھیلنے کا شوق رکم تھا تائی نے لمحہ بھر کو سوچا اور حکم میں ترمیم کر دی بلکہ جاؤ پکوڑے بنا کے لاؤ ساتھ میں دھنیا کی چٹنی بھی ہو اور ماز کے لئے آلو کی چپس فرائی کر لو اس کے چہرے پر پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا مگر تائی ابھی کیسے وہ بارش بعد میں کروں گی وہ من منائی ہاں تو بارش کے لئے ہی تو کہہ رہی ہوں جاؤ شاباش جلدی کرو اور نیدہ یہ سوٹ پھر تمہیں کتنے کا پڑھا تھا وہ نیدہ کی ڈپٹے کو انگلیاں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی صرف ڈیر ہزار کا تائی میں کل ہی آپ کو بھی لے چلتی ہوں وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے ہوئے تھے آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیار آپ پر تو ہر رنگ ہی کھل جاتا ہے وہ آپ اس میں مصروف ہو گئی تھی محمل پیر پٹختی اندر آئی آلو چھیر کر کٹے بیسن کھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب کی آواز آئی مکس پکوڑے بنانا فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہے بھار میں گئی اس کی پسند اس نے زور سے چھوڑی سلیب پر پٹھکی آلو کتلوں میں کٹے تھے اب پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا مرچیں پیاز بھی کٹنے پڑیں گے شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے تب ہی فواد ماں کو پکارتا ہوا کچن کی کھلے دروازے پر ٹھٹک کر رکھا کھلی جینز پر لمبا کرتا اور گرے میں مفلر کی طرنٹ پٹا لیے پوری انچی پونی باندے وہ سر جکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی آنسو گالوں پر چمک رہے تھے میمل بھو بے چین سا ہو کر قریب آیا کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو میری مرضی آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں کو تو اپنے کھانے سے گرز ہوتی ہے فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ ترہ کر بولی پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے یہاں کہتا کوئی نہیں ہے سب حکم صادر کرتے ہیں اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا اور مجھ سے بھی کوئی بات نہ کریں میں بہت خصے میں ہوں یا تو چھری مار دوں گی یا پھر پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی اچھا وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا وہ رک کر اسے دیکھنے لگی آپ کیوں ہنسے کچھ نہیں خیر بناو پکوڑے اور مکس والے بنانا وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈک بھڑتا باہر چلا گیا اس کے آنسوں پھر سے بہنے لگے جانے کی بھولے پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو اس نے نفی میں سر جھٹکا وہ سب ایک جیسے تھے بے حس خود غرض مطلبی اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی وہ سب لڑکے لڑکیاں برامدے میں بیٹھے دو منٹ میں ہی پکوڑے چھٹ کر گئے تھے اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیب پہ لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جار کر گیا رہا تھا حسن فیضہ چچی کا بیٹا اور نیدہ سامیہ کا بھائی تھا شکل میں نیدہ سے مشابہ تھا بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور ساملی رنگت البتہ آدتوں میں وہ کافی مختلف تھا اس نے فیضہ کی میٹھی زبان تو مستعار لی تھی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی اچھا تھا نرم گو ساف دل اور ہینڈسوم ابھی بھی وہ آفیس سے آیا تھا اور کوڑ کرسی کے پیچھے لٹکائے آستی نے فولڈ کیے بیٹھا تھا وہ تکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا کون کون چلے گا سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو میمل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث باہر آگئی میں بھی چلوں گی سب نے روک کر اسے دیکھا تھا کندے پر پرس لٹکائے بالوں کو سٹل سے بینڈ میں جگرتی آرزو نے جو اندر سے باہر آ رہی تھی قدر ناغواری سے اسے دیکھا ان کو بھی یہ شوق ستانے لگے ہیں اور پھر سب بھی ساتھ ساتھ ہنسنے لگے تمہاری جگہ نہیں بنے گی ہم پاپا کی آئی ایس لے کر جا رہے ہیں سب کی سیٹیں پوری ہیں تم باہر جا کر کیا کروگی صدرہ تمسکرانہ انداز میں ہنسی مہتاب دائی کی فوٹو کاپی بیٹا جان آپ کے تو اگزیم ہو رہے تھے فیضہ چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھی خوب دل لگا کر پڑھو آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں چلو شاباج سارے کورس کو کم از کم دو بار ریوائز کرو ابھی شروع کروگی تو رات تک پورا ہوگا تم نے باہر جا کر کیا کرنا ہے رات کا کھانا کون بنائے گا ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان کو بس مفت کی روٹی توڑے جاتے ہیں فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا پھر خاموش رہا اور حسن جو خاموشی اسے ساری کروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا کوئی میمل سے بھی تو پوچھے وہ کیا چاہتی ہے ہاں اب ہم اسے پوچھتے رہیں تائی بگڑ کر بولیں حسن لمحہ بھر کو بلکل چپ ہو گیا مگر فیضہ نے بیٹے کے جھڑے جانے کو واضح برا مانا جاؤ تم اندر جاؤ بس اتنا ہی کہہ سکیں تائی میتاب سے مقابلہ ان کے بس کی بات نہ تھی وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سنک میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائیوے پر ہائی اس باہر نکلتی نظر آئی اس میں ایک دو لوگوں کی جگہ تو واضح بن جانی تھی بے اختیار اس کا دل چاہا کہ رات کے کھانے میں زہر ملا دے اور کاش کہ وہ ایسا کر سکتی جاری ہے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اسے لائک بھی لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی